اسلام علیکم دوستو دوستو امیت کرتا ہوں کہ آپ سے بھی خیرے سے ہوں گے تو دوستو ایک بار پھر سے میں آپ سے بھی بیچ ہاجی روہا ہوں کوئت کی کچھ تاجہ اترین اپ ڈیٹ لے کے تو دوستو چلیے دیکھ لیتے ہیں کوئت کی کچھ انپورٹنٹ خبریں تو چلیے ویڈو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو بتا دے اگر آپ لوگ کوئت میں ہو تو یہ اپ ڈیٹ آپ کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے جی ہاں دوستو بتا دے کہ جیسے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو اپنا ویڈا ٹاسفر کرانا ہوتا تھا تو وہ تین سال کے بعد ہوتا تھا لیکن دوستو اب ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایک اپ ڈیٹ کے مطابق بتا دے دوستو گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جن کے آیو سمول ویڈا یا پھر میڈیا ویڈا ہے تو وہ لوگ جو ہے اپنے ویڈا کو ٹاسفر کرا سکتے ہیں وہ بھی دوستو ایک سال کے اندر آیو سمول ویڈا اور میڈیم ویڈا والے آپ کو بتا دے کہ کون کون سے لوگ سامل ہیں جیسے کی کسی بھی کفالہ وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا پھر کسی بھی دکان میں کام کرتے ہیں یا پھر گیریج میں کام کرتے ہیں تو دوستو آپ کو بتا دیں وہ لوگ اپنا ویڈا آسانی سے ٹاسفر کرا سکتے ہیں وہ بھی ایک سال میں تو دوستو اس وقت جو کوئت میں ہے ان لوگوں کے لیے ایک طرح کی اچھی خبر ہے اس کے علاوہ دوستو دیکھ لیتے ہیں اگلی خبر دوستو بتا دے کوئت ائرپورٹ کی طرف سے ڈریکٹر جنرل آف سیویل ایوییشن ڈی جی سی اے نے کہا ہے کوئت نے اب تک جو گائیڈ لائن جاری کی تھی سبھی ائر لائنسوں کو یہاں پہ بتا دے اس میں گائیڈ لائنس فولو نہیں کرنے کے لیے ایک سو ساٹھ ایسے ائر لائنس ہے جن کے اوپر فائن لگایا گیا ہے بتا دے دوستو یہ ایک سو ساٹھ ایسی ائر لائنس تھی جن کے اوپر فائن لگایا گیا ہے رولز کو فولو نہ کرنے کے لیے اور جو ائر لائنس ہے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے رولز کو فولو کیا ہے اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی ائر لائنسوں کو جو بھی رولز کو فولو نہیں کرے گا ان کے اوپر ایسے ہی فائن لگایا جائے گا تو دوستو یہ جو کچھ اہم جانکری کوئیت سے نکل کے آ رہی تھی جسے میں نے آپ سبھی دوستوں کے ذات سیئر کی تو دوستو آپ لوگ ایسے کوئیت کی تیارت ان اپ ڈیٹ سے واقف رہنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سیئر جرور کریں تو دوستو چلیئے ملتے ہیں اور کسی نئے اپ ڈیٹ اب تک کے لیے اللہ حافظ